السلام علیکم نیشنل آڈیو لائبریلی فرد بلائن یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لئے بہترین کتاب اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت مصنفہ راہت عائشہ آواز ماریہ ذلفقار آوان کی اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ہاں بلو آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بل ذریعہ نوٹفیکشن محصول ہو سکیں کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجئے گا جزاک اللہ کہانی نمبر ایک صفحہ نمبر بارہ میں سکول جاؤں گا دادی دان میں آپ کو بتاؤں میں بڑھا ہو گیا ہوں سکول جاؤں گا علی نے خوشی خوشی دادی کو بتایا ہاں بھئی میرا شہسادہ بڑا ہو گیا ہے اب دادی جان نے چھٹ پٹ علی کی بلائے لیں بھئی یہ تو بتاؤ تمہیں کچھ پڑھنا بھی آتا ہے دادا جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا جی آتا ہے علی نے سر ہلایا اچھا تو کچھ سناؤ ذرا دادا جان نے فرمائش کی لائیں تشما یعنی چشما دیں علی نے آگے بڑھ کر دادا جان کے گلے میں دوری سے لٹکتی اینک پر حملہ کیا ہائیں ہائیں یہ کیوں بھئی دادا جان نے اپنی اینک کابو میں کی تشما دیں گے تو لگا کر پڑھوں گا نا آپ بھی تو تشما لگا کر پڑھتے ہیں علی نے وضاحت کی جس پر دادا جان زور سے ہنس پڑے اچھا تو بتاؤ ذرا کتنے بڑے ہوئے ہو انہوں نے اپنی اینک چھپانے کیلئے علی کو دوسری باتوں میں الچھایا اتنا آہ آہ بڑا علی نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا آہ بھئی بڑے تو تم ہو گئے ہو لیکن اپنی دادی سے اب بھی چھوٹے ہو آج تو میں سکول بابا کے ساتھ کیا تھا پھر میں روز جاؤں گا دیکھیں اب میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں علی نے چھلانگ لگاتے ہوئے کہا اور اب وہ دادی کے پاس رکھی کرسی پر دونوں ہاتھ بلند کیے کھڑا تھا اب میں دادی جان سے بھی بڑا علی نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا گر جاؤ گی نیچے اترو آپ بھی بچوں کے ساتھ بچہ بچاتے ہیں دادی جان نے خفقی کا اظہار کیا دادی جان میں بہادر ہوں گرتا نہیں ہوں اوہ میرے بہادر شیر دادہ دادی کی تو ہر وقت دان کہتا پھرتا ہے دیکھو تمہاری امنی آواز دے رہی ہیں دادہ جان نے علی کو کرسی سے نیچے اتارتے ہوئے کہا علی دوڑتا ہوا امی کی طرف چل دیا امی باورجی خانے میں تھی انہوں نے ایک پلیٹ علی کی طرف پڑھائی بیٹا یہ کھالو علی نے دیکھا اس میں سیپ کی کاشیں رکھی ہوئی تھی اسی وقت دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی ہمنا آئی علی نارے مارتا ہوا گیٹ کی طرف بھاگا اور جلدی سے دروازہ کھولا ہمنا کو دیکھ کر علی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پانی کی بوتلی ہمنا میں بھی پڑا ہو گیا ہوں سکول جاؤں گا اببو میرے لیے بھی نلکی والی بوتل لائیں گے آج ہم سکول بھی گئے تھے علی نے فوراں نئی خبر ہمنا کو دی علی کا یہ معمول تھا کہ وہ گھر میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی خبر کو نوٹ کرتا اور گھر میں آنے والے افراد کو سب سے پہلے سناتا ہم سکول گئے تھے تمہیں پتہ ہے وہ اتنا بڑا تھا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر سکول کا رقبہ بتانا چاہا اسلام علیکم ہمنا نے با آواز بلند سب کو سلام کیا تمہیں پتہ ہے سکول میں بہت سارا پڑنا بھی ہوتا ہے اور میں اس کلاس سے باہر بھی نہیں جانے دیتی ہمنا نے اپنا بستہ میز پر رکھا اور اگر تم کام نہیں کروگے تو تمہاری چھٹی بھی بند ہو سکتی ہے پھر پوری رات سکول میں گزارنی پڑتی ہے امی کے بغیر ہمنا نے علی کو مزید جرائیا لیکن سکول میں تو چولے بھی تھے اور پیارا سا باغ بھی تھا جس میں بڑے بڑے پیارے پیارے پھول تھے میں وہاں سے روزانہ ایک پھول امی کے لئے لاؤں گا اوف ہمنا نے اپنے ہاتھ ماتھے پر مارا ایسا تو کبھی مت سوچنا وہاں جو مالی بابا ہوتے ہیں نا ان کے پاس بہت بڑا ڈنڈا ہوتا ہے ہماری چھت سے بھی اونچا اس سے مارتے ہیں اے علی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کیا آسمان تک نہیں آسمان سے تھوڑا نیچے ہمنا نے سوچتے ہوئے کہا لیکن ایک بڑی سی کینچی بھی ہوتی ہے ہمنا اب اپنے جوتے اتار رہی تھی اچھا علی نے خوف زدہ لہجے میں کہا ہاں اور یہ بھی نہیں کہ جب دل چاہے کچھ کھا لو جیسے یہ سیپ ابھی کھا رہے ہو بس جب لانچ ٹائم ہو اسی وقت کھانا ہے اور پانی بھی پوچھ کر پینا پڑتا ہے اگر تم کچھ بغیر پوچھے کھاؤگے تو مس سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور جو بڑے انکل یعنی سر ہوتے ہیں نا ان سے بھی ہمنا نے اپنے مشاہدات بیان کی بڑے والے انکل کیا کرتے ہیں علی نے پوچھا وہ کچھ نہیں کرتے بس کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور جو بھی سکول میں آتا ہے اسے دیکھتے ہیں یا پھر کبھی کبھی ادھر ادھر چکر لگا لیتے ہیں سب بچے ان سے ڈرتے ہیں جیسے ہی وہ نظر آتے ہیں سب بھا کر اپنی کلاس میں چلے جاتے ہیں ہمنا نے سوچتے ہوئے تفصیلی جواب دیا ہمنا بیٹا جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے ہاتھ مو دھولو پھر میں دسترخان لگاتی ہوں امی نے باورچی خانے سے باہر آ کر آواز لگائی امی کیا سکول گندہ ہوتا ہے دسترخان پر علی نے سوال اٹھایا ارے ماسٹر ابھی تو تم بہت خوش تھے کہ سکول جاؤں گا اب سکول گندہ کیسے ہو گیا دادا جان نے حیرت سے پوچھا نہیں بیٹا سکول تو بہت اچھا ہوتا ہے دادی جان نے علی کی بات کی تردید کی ہاں اور وہاں تو جھولے بھی ہوتے ہیں اور پیارے پیارے پھول بھی امی نے بھی دادی جان کی تائب کی لیکن وہاں اسمان تک لمبے دنڈے والے مالی بابا بھی ہوتے ہیں جو بچوں کی اس دنڈے سے پٹا ہی لگاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے علی نے کہا نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمنا یقینا تم نے کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا چلو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو کھانے کے درمیان میں باتیں نہیں کرتے امی نے نوالا علی کے موں میں ڈالتے ہوئے ہمنا کو بھی گھورا علی کا سکول جانے کا سارا شاک چھاک کی طرح بیٹھ چکا تھا امی ابو دادا اور دادی سب نے بہترہ سمجھایا لیکن علی کا خیال تھا کہ سکول تو صرف ہمنا ہی کی جاتی ہے اس لئے ہمنا کو ہی سب معلوم ہے چونکہ سکول بھی تو وہی روز جا رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جس دن علی کو سکول جانا تھا علی صبح روتے روتے گھر سے نکلا امی نے کباب اور آلو کے چپس بنا کر لنچ باکس میں رکھے لیکن اس کے باوجود جب علی کے بابا اسے سکول چھوڑ کر آنے لگے تو علی ان سے لپٹ گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا مجھے گھر جانا ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے بس وہ یہی کہے جا رہا تھا وہاں کے چوکی دار انکل اسے پیار سے گود میں اٹھا کر اندر لے گئے اور بابا باہر ہی رہ گئے انکل نے اسے ٹیچرز تک پہنچا دیا سامنے ہی بہت خوبصورت گارٹن تھا اس کے سامنے ایک بڑی سی کلاس تھی اور کلاس میں اس کی ہم عمر بہت سارے بچے موجود تھے کچھ خوش تھے کچھ چپکے چپکے رو رہے تھے اور کچھ چیخ چیخ کر کلاس میں دو ٹیچرز بھی موجود تھیں انہوں نے بہت محبت سے علی کو خوش آمدید کہا اگرچہ ابھی تک مس نے کچھ کہا نہیں لیکن پھر بھی علی کو مس سے بہت در لگ رہا تھا مجھے امی کے پاس جانا ہے مجھے دادا جان بھی یاد آ رہے ہیں اب وہ چیخ چیخ کر نہیں مس سے نظر بچا کر رو رہا تھا لیکن مس تو بہت اچھی تھی انہوں نے کچھ کھلونے لاکر علی کو دیئے اور اسے اب وہ کھیل سکتا تھا علی کا وہ کھلونے بہت اچھے لگے تھے وہ ان سے کھیلنے لگا لیکن کچھ ہی دیر میں اس کا دل اس سے بھی اکتا گیا مس مجھے صرف دو منٹ کے لیے گھر جانے دیں میں دودھ پی کر واپس آ جاؤں گا علی نے روحان سے لہجے میں مس سے درخواست کی بس علی کی بات سن کر مس مسکرا کر بولی چلیں امی نے جو مزے مزے کی چیزیں بنا کر دی ہیں وہ کھا لیتے ہیں مس لائن بنوا کر سب بچوں کو اپنے ساتھ ہاتھ دھلوانے کے لیے لے کر گئیں علی کو اس کام میں بہت مزا آیا دوسری مس نے دسترخان بچھایا اور سب بچوں نے اپنے لنچ باکس دسترخان پر رکھے اور مزے لے لے کر کھانا کھایا علی نے اپنے کھانے میں سے اپنے برابر میں بیٹھے بچے کو بھی کھلایا اس کا نام حیان تھا پھر حیان اور علی دونوں دوست بن گئے لنچ ٹائم ختم ہوا تو سب بچوں نے مس کے ساتھ مل کر پیاری سی نظم پڑی پیار بھرا ہر ایک اشارہ پیارا اس کا ہر نظارہ جس نے زمین پر پیار اتارا وہ خود ہوگا کتنا پیارا پیار کے اس کا نہیں شمار اللہ ہے بس پیار ہی پیار نظم پڑھنے میں بھی مزا آیا اور جب مس نے علی کے گال پر پیار سے سٹار بنایا تو کہا علی نے تو بہت ہی اچھی آواز میں پڑھا تھا چلیں اب ہم کچھ دیر جھولوں کی طرف چلتے ہیں بچوں نے خوشی خوشی کتار بنائی اور جھولوں والے حصے کی طرف آ گئے اب تو علی کے بہت سارے دوست بن جو کے تھے رنگ برنگ پھولوں کے ساتھ یہاں مختلف جھولے لگے ہوئے تھے علی نے مالی بابا اور ڈنڈا دیکھنے کی رہا ہے جھولے کے رکنے پر علی نے برجو شنداز میں کہا اچھا سارا سکول گھوم رہا تھا مس نے مسکراتے ہوئے پوچھا جی مس سب کچھ گھوم رہا تھا حیان نے بھی مس کو بتایا اور کس کو مزایا مس نے سوال کیا مجھے 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 سب بچوں نے شور مچایا تو پھر کل کون کون سکول آئے گا میں سب بچوں نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا میں میں یہ سارے بکرے کہاں سے آگئے مس ہنس کر بولی ہا 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 سارے بچے کھل کھلا کر ہنس پڑے علی سکول سے نکلتے ہوئے بہت خوش تھا سکول میں بہت مزایا اور اب اسے پتا چل گیا تھا کہ اچھا بچہ بننے کیلئے سکول جانا کتنا ضروری ہے